بے شک یہاں پہ ملس اتحاد المسلمین کا نمائتہ ہو مگر میرے صدر میں بار و بار اپنے خطابات میں یہ کہا کہ ماجد ہو سکا تو انشاءاللہ آپ کا بہترین خادم بننے کی کوشش کرے گا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تک میرے سامنے اگر مسائل نہیں آئیں گے میرے سامنے تکلیفات نہیں آئیں گے اگر ہم اور آپ مل کر اگر کام کریں گے مجھے یقین ہے ہم آنے والے پانچ سال میں نام پر لے کوئی مثالی حلقہ بنائیں گے اور انشاءاللہ آپ کی توقعات پر کھلے ہوتا رہے گے مجھے مذہب کمیٹیوں سے تمام ذمہ داروں سے ایک ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں آپ میری حمد بنیے آپ میری نظر بننے کی کوشش کریے آپ بہنمائی کیجئے ہو سکتا ہے میرے سے کوتائی ہو سکتی ہے بچہ میں بھی ایک انسان ہو سکتا ہے کسی کا کام فوری طور پر ہو جائے اور کسی کے کام میں کچھ وقت لگ جائے اور کسی کے کام میں کچھ بہت زیادہ دیر وقت لگ جائے اور میں آپ کو توقع دیتا ہوں کام ہو کر رہے گا اور آپ کی زیر مکراری آپ کی سرپنستی آپ کے رہبری کی مجھے ضرورت ہے میں ہر روز کوشش کر رہا ہوں کہ صبح میں ہر دن جیسا کہ منلس کا ایک معمول ہے ہر دن گیارہ بجے سے دو بجے تک لیک بیٹھ ہم دعوی السلام میں سیدھی طور پر بیٹھ رہے ہیں اگر کوئی امام کے تکاریف ہے آپ سیدھی طور پر مجھم سے راکت کرائیں گے ہم وہاں پر بیٹھ کر ان کے مسائل سمجھیں گے اور انشاءاللہ اس کو حل کرن کی بزور کوشش کریں گے آپ کے اطالعوں سے اگر آپ کو کسی بھی قسم کی میری ضرورت ہے آپ میں سے دعوی السلام میں راحتے میں کر سکتے ہیں فون کر سکتے ہیں اگر خدا ناستہ میری مصروفیات میں ہاں یہ بھی ایک شکایت ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں میرا فون یہاں پر بجھ رہا ہے اور بجھانے والا یہی بولے گا کہ ماجد سے فون نہیں اٹھا رہا ہے میری مجموری ہے میں کام میں لگے رہا ہوں اگر ایسا کوئی ہوتا ہے تو خدا کی دل میں کوئی بات اگر میں دعوی السلام میں ہر روز بیٹھا ہوں فون کے ذریعے یا میسیج کے ذریعے اپنے تقریف اگر آپ کی کوئی بھی چیزیں میرے سامنے رکھ دیجئے مگر خدا ناستہ وقت پر آپ کا فون نہیں اٹھا پایا آپ کا میسیج بھی کر ایک لیس آپ کو کال کر منگا اور آپ کے توفعات پر ہرہا ہوتا نہیں کوشش کرنا ناراض مت ہوئے دل میں کچھ بری بات مت رکھیں آپ کی ذمہ داری میں ہی ہم باگ رہے ہیں ہو سکتا ہے کچھ مصروفیات کے طور پر کہیں پر فون کسی میں فون فون کے حد تک شاید رسپانس نہ ہو بھر میں آپ سے کہنا ہوں کہ میسیج کے ذریعے سے مجھے اپنیت کر دیجئے تاکہ میں آپ کے توفعات پر خدا ہوتا سکتا ہوں بھر سے آپ تمام کا یہاں پر آنے کے لیے شکر گزار ہوں آپ کا وقت ہی تھی ہے ماہر انظام بھی خریب ہے اور آپ کے یہاں آنے پر یہ میرے پر بہت بہت بڑا احسان بھی ہے ایسے ہی احسان مجھ پر کرتے رہیے اپنی رہداری ملو پر سلامت رکھئے اپنی دعاوں سے مجھے نواز اور کوشش میں انشاءاللہ تعالی کروں گا کہ آپ کے جو توقعات منلس اتحاد المسلمین سے ہے اور جو محبت آپ کی صدر منلس سے ہے اور جو صدر منلس کو دیکھ کر آپ نے ان کے ممائندے کو چھونا وہ ممائندہ آپ کے توقعات پر کھرا ہوتا سکیں مگر اس میں آپ کے ساتھ کی حضورت ہے دعاو سلام نے بیٹھ رہا ہوں بڑے اور مسائل کی سامنے آ رہے ہیں دعاو سلامت رہے ہیں